سعودی عرب میں الخسیم یونیورسٹی کے شعبہ فلکیات کے پروفیسر نے انیس فروری دوہزار تیس کو اپنے ایک بیان میں توقع ظاہر کی تھی کہ مملکت میں تیس مارچ کو رمضان کا پہلا روزہ ہوگا لیکن سعودی سپریم کورٹ نے عوام سے اکیس مارچ کو چاند دیکھنے کو کہا تھا لیکن ایک تازر اطلاع کے مطابق فلکیاتی مرکز کا کہنا ہے کہ جن ممالک میں اکیس مارچ کو چاند دیکھنے کا کہا گیا وہاں پہلا روزہ جمعیرات تیس مارچ کو ہوگا سبق نیوز نے عالمی دارہ فلکیات کے ڈائریکٹر محمد شوقت اوداہ کی جانب سے جائی بیان کی حوالے سے مزید کہا متعدد ایشیای ممالک جن میں ہندوستان پاکستان انڈونیشیا ملیشیا برونائی بنگلہ دیش ایران اردن اومان الجزائر مراکش شامل ہے جہاں پروزہ بت بائیس مارچ کو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی اپیل کی گئی ہے وہاں اس بات کا امکان ہے کہ چاند دیکھنا دشوار ہوتا ہے ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذکرہ ممالک میں شعبان کا مہینہ انتیس دن اور رمضان المبارک کا چاند دکھائی دی جائے تاہم رمضان کا چاند دوربین کے علاوہ نہیں دیکھا جا سکے گا البتہ وہ ممالک جہاں رمضان المبارک کا چاند بروزہ منگل اکیس مارچ کو دیکھا جانا ہے تیس دن کا ہو اس حساب سے سعودی عرب سمیت متعدد ممالک میں جمعیرات تیس مارچ کو پہلا روزہ ہوگا ماہر فلکیات اوڈاہ نے مزید کہا کہ بائیس مارچ بروزہ بوت مشرقی خطے میں دوربین کے ذریعے جبکہ مشرقی وستی مشرقی یورپ بریاسم جنوب افریقہ میں چاند دوربین کے بغیر بھی دیکھا جا سکے گا اس اعتبار سے مذکرہ ممالک میں پہلا روزہ جمعیرات تیس مارچ کو ہوگا جبکہ دیگر ممالک میں امکان ہے کہ پہلا روزہ 24 مارچ کو ہوگا موسیقی